اللہ الرحمن الرحیم بہر دوستو اسلام علیکم لائکر ٹویلزیرو تری کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ٹویلزیرو تری کے فرس دسپلے میں ہمیں چھے فولڈر نظر آتے ہیں سروے پروگرام مینیج کنوائٹ کنفیگریشن اینڈ ٹول سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے مینیج کے فولڈر میں جہاں سے ہم نے اپنی نیو جاب کریئٹ کرنی ہے کی بورڈ میں موجود فور یلو کلر کی ایرو کیز کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے مینیج پولڈر کو سیلیک کرنے کے بعد انٹر کی پریس کریں گے تو ہمارا مینیج کا فولڈر اوپن ہو جائے گا مینیجمنٹ کا فولڈر اوپن ہوتے ہی ہمیں سب سے پہلے آپشن جابس کا ملتا ہے جابس کے اوپر جو بلیک پٹی ہمیں شو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا آپشن سیلیکٹڈ ہے اب جابس ہمارا سیلیکٹڈ ہے اس لیے کانٹینیو کے سامنے ایف وان بٹن پریس کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں نیکسٹ وینڈو کی طرف یہاں اب ہم نے اپنی نیو جاب کریئٹ کرنی ہے تو نیو کے سامنے ہم نے ایف ٹو کی پریس کرنی ہے تو ایک نئی وینڈو کل کر ہمارے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں نیو جاب والی وینڈو ہمارے سامنے آ چکی ہے اب ہم اپنی جاب کا نام اٹر کر رہے ہیں یہاں آپ دیکھیں ہمارے کی بورڈ کی ڈیوال سیٹنگ نومیریکل میں ہے اس کو الفی بیٹ میں چینج کرنے کے لیے ہم ایف سکس کی پریس کریں گے تو ہماری سیٹنگ چینج ہو جائے گی ہر نومیریکل بٹن کے ساتھ تین الفی بیٹ وارڈ موجود ہیں میں کی بورڈ کی سیون نمبر کی کو یوز کرتے ہوئے اپنی جاب کا نام اے بی سی لکھنے کے بعد انٹر کی پریس کر رہا ہوں ڈسکرپشن اینڈ کریٹر میں آپ جو کچھ لکھنے چاہیں لکھ سکتے ہیں میں کچھ بھی نہیں لکھ رہا اس کے بعد میں اپنی جاب کو سٹور کر رہا ہوں ایف ون کی پریس کرنے کے بعد میری جاب کریٹ ہو چکی ہے یہاں آپ دیکھیں اے بی سی میری جاب سلیکٹڈ ہے اس لیے میں آپ ڈیٹر انٹری کے لیے ایف فائیو کی پریس کرتا ہوں تو ایک نئی وینڈو کھل کر میرے سامنے آ جائے گی یہ پوائنٹس وینڈو ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میری جاب کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی سیو نہیں ہے تو نیو پوائنٹ سیو کرنے کے لیے ہم ایف ٹو کی کو پریس کرتے ہیں تو نیو پوائنٹ کی وینڈو کھل کر ہمانے سامنے آ جائے گی یہاں ہم اپنی پوائنٹ آئی ڈی انٹر کرتے ہیں میں اپنے پوائنٹ بینچ مارک کو پوائنٹ آئی ڈی بی ون دے رہا ہوں اور اس کے بعد اس کے کوارڈینٹ سیو کر رہا ہوں اسٹنگ ناردنگ اینڈ ایلیویشن کمپلیٹ ڈیٹر انٹر کرنے کے بعد ہم نے اپنے اس پوائنٹ ڈیٹر کو سیو کرنے کے لیے ایف ون کی پریس کرنی ہے تو یہ دیکھیں میرا پوائنٹ سیو ہو چکا ہے دوبارہ سے ہم اپ ٹو کی پریس کرنے سے نیو پوائنٹ ونڈو اوپن کر لیتے ہیں اب میں اپنے دوسری بینچ مارک کو پوائنٹ آئی ڈی بی ٹو دیتے ہوئے اس کی کوارڈینٹ ڈیٹر انٹر کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی اسٹنگ انٹر کر دی ہے ناردنگ اور ایلیویشن انٹر کرنے کے بعد ہم نے اپ ون کی پریس کرنی ہے تو ہمارا پوائنٹ ڈیٹر سیو ہو جائے گا اسی پراسس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنے چاہیں پوائنٹس اپنی جاب میں سیف کر سکتے ہیں ان دونوں پوائنٹس کی ڈیٹر کو ہم فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سٹیشن انڈ اورینٹیشن کا کمپلیٹ پراسس پڑھیں گے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل کا سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ بیل آئیکن